السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بہت خوبصورت ویڈیو آپ کے نظر کرنے جا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کو اپنی ہسٹری معلوم ہو کہ مسلمان اگر کوئی ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو مضبوط فرماتا ہے اور کامیاب ہی تک پہنچا دیتا ہے لیکن آج کے مسلمان جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو آج ہمارے سروں پر حکومت کرنے والے لوگ ہیں ان کی حالت بہت زیادہ نازک ہے وہ لوگ دنیا کے معاملات میں اتنی زیادہ غرق ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں کہ ان کو اب مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہے کہاں کیا ہو رہا ہے کس کے ساتھ میں کتنا ظرم ہو رہا ہے اس کی کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ العزیز اگر آج بھی کوئی نیک صالح مرد ہو اور وہ دنیا پر حکومت کرتا ہو یعنی اگر جو مسلم دیش ہیں ان میں اگر نیک پرحیزگار لوگ آج بھی بیٹھ جائیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر وہاں پر آج بھی حافظ قرآن یا نیک پرحیزگار متقی لوگ اگر آج بھی حکومت کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں سارے دنیا کے جتنے بھی شایطین ہیں ان کے اندر لرزہ پیدا ہو جائے گا آپ کہیں گے مولانا کیا ہے میں جب آپ کو بہت خوبصورت ہشتری سنانے جا رہا ہوں اور وہ یہ کہ انتیس مائی چودہ سو تریپن عیسوی مطلب جو کل کا دن گزرانا یہ عثمانیوں کے لئے بہت بڑا دن تھا کیونکہ اس دن ان لوگوں نے قسطنطنیہ کو سلیبیوں سے عیسائیوں سے آزاد کرایا تھا اور وہ بھی کتنے جانتے ہیں ایک ہزار سال کے بعد آزاد ہوا کیسے آزاد ہوا آپ سونیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بڑی خوبصورت ہشتری ہے اصل میں کیا ہے کہ کل کا جو دن گزرا ہے تو جو ترکی کے پریسیڈنٹ ہیں رجب طیب بردگان انہوں نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ کل جو انتیس دن گزرا ہے اس دن تمام لوگ مل کر کے قسطنطنیہ کی فتح کی جو خوشی ہے وہ منائے اور تمام جگہ پر روشنیاں کی گئیں چراغا کیے گئیں اور دنیا والوں کو بتا دیا گیا کہ ہم وہ زندہ دل قوم ہیں جو ایک بار دل میں ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو فتح کر کے چھوڑتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت بھی ہے اور ہمارے ساتھ عشق رسول بھی ہے جب یہ دونوں چیزیں کسی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو کوئی دنیا کا چاہے سلیوی ہوں یا کوئی یہودی ہوں وہ آپ کا کچھ نہیں بگا سکتے ہیں انشاءاللہ اور پانی خود بخود اپنا راستہ نکال لیتا ہے جس طریقے سے ترک لوگوں نے اپنا راستہ نکالا اور قسطنطنیہ کو آزاد کر آیا اب میں آپ کو پوری ہسٹری بتا رہا ہوں دیکھیں کیا ہوا تھا آپ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں اور آگے اس کو ضرور شیئر کریں دیکھیں انتیس میں چودہ سو تریپن عیسوی کے دن عثمانیوں نے اسلام کو حسین ترین تحفہ دیا یہ دن اسلامی دنیا کی شاندار فتح کا دن ہے اسی دن یعنی قسطنطنیہ جو آج کا استمبول ہے عثمانیوں نے ویجنٹین سلیویوں سے فتح کیا تھا فتح کرنے والے کون تھے جانتے ہیں فتح کرنے والے سلطان تھے ارتغل غازی کے ساتھ وی پشت کے اکیس سال کے پوتے only twenty one years کے پوتے فاتح سلطان محمد اکیس سال کا نوجوان بادشاہ جو کہ قرآن کا حافظ بھی تھا فقہ اور حدیث کا جانکار بھی تھا ماہر تھا گڑت اور کھگول کا گیاتہ بھی تھا فاتح کو سات زبانیں آتی تھے یعنی seven languages وہ جانتے تھے بولتے تھے دیکھیں جو قسطنطنیہ شہر عیسائی بیجندین کی ایک ہزار سال سے راجدانی تھی اس نوجوان نے دو سال میں جیت لی اپنی والد مراد کی موت کے بعد صرف انیس سال کی عمر میں اس نوجوان نے حکومت سمالی اور دو سال میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیا سلطان بننے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نیم بنا دیا تھا کہ مجھ سے قسطنطنیہ کی علاوہ کسی اور ٹوپک پر بات نہیں کرنا جب تک ہم اسے فتح نہ کر لیں قسطنطنیہ کی وجہ صرف ایک شہر پر ایک راجہ کے شاسن کا خاتمہ اور دوسرے شاسن کا پرارم نہیں تھا بلکہ اس گھجنہ کے ساتھ ہی دنیا کے اتحاس کا ایک ادھیائی ختم ہوا اور دوسرا شروع ہوا تھا ایک طرف ستائیس عیسیٰ پورب میں استعافت ہوا رومن سمراجے چودہ سو اسی سال تک کسی نہ کسی روپ میں بنے رہنے کے بعد اپنے انجام تک پہنچا دوسری اور عثمانی سمراجیے نے اپنی بلندیوں کو چھوا اور وہ اگلی چار صدیوں تک تین مہادیب ایشیا یورپ اور افریقہ کے بڑے حصے پر بڑی شان سے حکومت کرتا رہا یاد رکھے مسلمانوں ہم لوگ اپنی ہسٹری بھول چکے ہیں آج جو سیریل ارتغل غازی آیا ہے اس کو دیکھ کر کے سلیبی یہودی اور ان لوگوں کے اندر بیچینی پیدا ہو گئی ہے جو ان کے آلکار ہیں یا جو ان کے لئے کام کر رہے ہیں کیوں اس لئے کہ وہ جانتے کہ اگر تر قوم پھر سے کھڑی ہو گئی تو ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رجب طیب اردغان اس بات کے لئے بہت قابل مبارک بات ہے کہ انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح پر کل جشن منوایا یہ بہت خوشیتی بات ہے اس سے ان کے لوگوں کو پتہ سے لگا کہ قسطنطنیہ ان کے لئے کتنی اہمیت کا حامل ہے اس کو پھر سے جو قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز اس کا جو بھی نتیجہ اور ریزلٹ ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا اس وقت رجب طیب اردغان یہ بھی حافظ قرآن ہے اللہ تعالی نے پھر سے ان کے کندے پر جو یعنی خلافت عثمانی اس کا بوجھ رکھ دیا ہے اللہ نے چاہتا بہت جلدی اس میں ان کو کامیابی ملے گی آپ دعا کریں اللہ تعالی رجب طیب اردغان کے جو حوصلے ہیں جو امیدیں ہیں ارادیں ہیں اللہ تعالی کو اپنی بارکہ پر قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ